اٹھارہ تاریخ کو ہمارا ایک سپیشل پورس کا سپائی عجیبہ وچوک میں قتل ہوا تھا شہید ہوا تھا اس کے حوالے سے کہ چونکہ سوات کے حالات پہلے سے پہلے بہت خراب تھے کچھ حالات ٹھیک ہوئی تھے اس کے بعد یہ واقع ہوا تو لوگوں کے دلوں میں خوف و عراس پیدا ہوا کہ ابھی دوبارہ جو ہے طالبان منظم ہو رہے ہیں اور انہوں نے ایک سپائی کو شہید کر دیئے اس سلسلہ میں جب اٹھارہ تاریخ کو یہ واقع ہوا تو ہم پولیس سارے موقع پر پہنچ گئے اور ہم نے انویسٹیگیشن شروع کی رات کو یہ ہمیں پتہ لگیا ہم چونکہ یہ سپیشل پورس کا سپائی جو تھا اس کا روانگی ہم نے کیا تھا ودکے چوک پہ یہ عجیبہ چوک چلا گیا تھا تو رات کو جب شہید ہوا اس کے موبائل فون جو ہے وہ میں نے قبضے میں لیا اس موبائل فون پہ جب میں نے اس کی نمبر چک کیے تو اس میں سے ہمیں کچھ نمبرات ملے اس نمبرات سے ہم نے انویسٹیگیشن شروع کی اور رات ہی رات ہمیں پتہ لگیا کہ یہ اس کا قاتل کون ہے ابھی اس کے قاتل گریفتار نہیں ہوئے انشاءاللہ وہ چند دنوں میں گریفتار ہو جائیں گے لیکن یہ جو ہے یہ کیس موبائل سے ٹریس ہوا ہے اس کے ملزمان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک ہے علاو دین ولد فضل مولا ساکن پان جو روپوش ہے اور اس کے ساتھ ہے کہ تفصیف احمد ولد اجاز احمد ساکن پان یہ بھی روپوش ہوئے یہ جو تفصیف احمد ہے یہ مقتول جو شہید ہوا ہے سپیشل پوش کا صحت عظمت شاہ یہ اس کا پھوپیزاد لگتا ہے اور یہ جو ہے یہ ایک چھوٹا لڑکا ہے اس کے ساتھ یہ علاو دین کے تعلقات ہیں تو علاو دین کے اس کے ساتھ چونکہ تعلقات ہیں دوستانہ تو اسی وجہ سے یہ جو شہید کانسٹیبل ہے یہ اس کا چونکہ رشتہ دار ہے اس نے اس کو منع کیا تھا کہ آپ اس کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں اسی وجہ سے اس نے اس کو فون کیا تھا اور فون پہ وہاں پہ بولایا تھا چونکہ یہ پہلے سے اس کو جانتا تھا اس کے موبائل فون میں اس کا نمبر سیو بھی تھا تو اسی وجہ سے یہ خود جو ہے یہ گرین چوک فرمشیٹ چوک کے بجائے یہ جو ودکے جا رہا تھا تو اس کے بجائے یہ عجیبہ بچہ ہو گیا کہ وہ سکتا ہے کہ اس کا میرے ساتھ کوئی بات ہو وہاں پہ جا کے انہوں نے اس کو پسٹول سے فائر کر کے شہید کر دیا تو انشاءاللہ یہ جلدی گریفتار ہو جائیں گے اور یہ جو لوگوں کے دلوں میں خوف اور آس پیدا ہوا تاکہ یہ طالبان کا واقعہ ہو سکتا ہے سید عظمت شاہ کے تعلقات تھی علاو دین بجھوڑی مئیس سید عظمت شاہ کے نہیں علاو دین کے تعلقات تھی تفسیح احمد کے ساتھ اور تفسیح احمد جو ہے یہ سید عظمت شاہ کا پوپی ذات لگتا ہے رشتدار ہے اس کا تو اسی وجہ سے اس نے یہ اقدام کیے اور ابھی رپوش ہے انشاءاللہ وہ جلدی گریفتار ہو جائیں گے اس کے علاوہ یہ ہے کہ منگورہ میں جب سے ہم نے چار گئے تو منگورہ میں ہم نے کافی سر شروع کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلائے کہ جنوری کے مہینے میں پچیس تاریخ ہو اس وقوع سے پہلے ہم نے ایک خفیہ جگہ سے ایک پانڈ کے علاقے میں سے ایک ارپی جی سیون ایک ارپی جی سیون پانچ مارٹر گولے دو ہیوی مشین گن اور بیس مارٹر گولے ایک بندل ڈیٹونیٹر کارڈ ایک بندل سیفٹی پیوز سو آدھر ڈیٹونیٹرز اور مختلف جہادی کیسٹ ہیں ایک ریپیٹر اور اٹھارہ اٹھارہ سو پین سٹھ کارٹوس یہ ہم نے برامت کیئے تھے اس کے بعد ہم نے دوسرے نوے کلے کے علاقے میں کاروائی کرتے ہوئے دو خودکش جیکٹ برامت کی تئیس ہینڈ گرنیٹ برامت کی چالیس راکر لانچر کے گولے اور ایک ہیو مشین گن ایک بندل ڈیٹونیٹر کارڈ اور دو عدد سپلائرز اور اٹھارہ سٹھ سو پچاس کارٹوس یہ ہم نے برامت کی تو پولیس کاروائی کر رہی ہے اور ایسا کوئی تاثر نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ طالبان دوبارہ فعل ہو رہے ہیں اور وہ دوبارہ اپنی کاروائی کر سکتے تو یہ جو واقعہ ہوا ہے عجیبہ بچوں کا کانسٹیبل کا شہید سید ازمتشاہ کا یہ تقریبکاری کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ گریلو مسئلہ پی ہوا ہے اور انشاءاللہ اس کے ملزمان جلدی گریفتار کی جائیں گے اس سلسلہ میں میں ارز کروں کہ ابھی تک ہم نے چالیس تک افغان ماجرین جو ہے وہ چودہ فارن ایک میں گریفتار کر کے چالانہ دالت کی جیل بے دیئے اور اسی طرح تیس اشخاص جو ہے ہم نے پچھونجا ایک سو نو پچھونجا ایک سو نو کے تد گریفتار کیے اور عدالت ہمیں پیش کیے اور منگورہ سیٹی کے اردگرد جہاں بھی پلگنگ پوائنٹ ہے منگورہ کے اردگرد جہاں پہ داخلے کے جگہ ہیں جیسا آجی بابا سائیڈ پہ پٹانے روڑے اور گلکتہ سائیڈ پہ جو پلکور مارل سکول سے آگے یہ سائیڈ ہے اسی طرح ملابابا سکول ملابابا سائیڈ پہ جو پھل ہے اور اسی طرح طائراباد بٹھے میں جو اور اسی طرح کس روڑ پہ جو پلگنگ پوائنٹ ہے منگورہ کے اندر داخلے کے جتنی بھی راستے ہیں ان راستوں پہ ہم نے اپنی نفری لگا دی ہے وہ چھو بیس گھنٹے وہاں پہ موجود ہوتی ہے اور وہاں پہ وہ لوگوں کی سرچ کرتے ہیں اور مشکوک لوگوں پہ نظر رہتے ہیں تو موسیقی